بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد عسامہ سرسلی آپ کی خدمت میں لغات سرسلی کے دہت ایک درجسپ لفظ کی شائرانہ تحقیق کے ساتھ حاضر ہوں اس لفظ کے مترادفات کیا ہیں اور اس کا جاننا کتنا ضروری ہے ایک شائر ان چیزوں سے اچھی طرح واقف ہے شائری میں کسی لفظ کے مترادفات سے بہت کام لیا جاتا ہے اور بالخصوص مترادفات میں سے کون سا مترادف کس زبان سے اردو میں آیا ہے یہ معلوم ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ شائری میں لسانی فضاء کو ہموار اور یقصہ رکھنا ضروری ہوتا ہے تو یہاں آپ کے سامنے لفظ کے مترادفات میں سے ہندی مترادف، عربی مترادف اور فارسی مترادف پیش ہیں اس کے بعد آپ کو بتایا گیا ہے کہ اس لفظ کا عروضی وزن کیا ہے اور اس لفظ کا روی کیا ہے وزن کیا ہوتا ہے، روی کیا ہوتا ہے اگر آپ نئے ہیں اور ان چیزوں سے نواقف ہیں تو میرا وڈسپ نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہوگا اس سے وڈسپ پر رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کے سامنے وزن شریق کورس بھی رکھوں گا اور قافیہ کورس بھی رکھوں گا اگر آپ کو سمجھ میں آئے تو آپ کو قافیہ کر لیجئے گا اس سے انشاءاللہ آپ کو یہ بتا چل جائے گا کہ وزن کیا ہوتا ہے اور روی اور قافیہ کس کو کہتے ہیں بعد ازاں لفظ کے دو قسم کے قوافی آپ کے سامنے پیش ہیں ہم وزن کافی ہے اور تجنیسے کافی ہے ہم وزن کافیوں سے مراد وہ تمام کافی ہیں جو متعلقہ بحر میں ایک ساتھ سما سکتے ہوں اور تجنیسے کافی ہے وہ کافی ہیں جن میں سندہ تجنیس کو ملغوظ رکھا گیا ہو سندہ تجنیس یہ ہے کہ دو لفظوں میں زیادہ تر حروف ایک جیسے ہوں تو جن دو لفظوں میں ایک جیسے حروف کئی سارے ہوں ان کو شائری میں لانا بھی خوبی شمار ہوتا ہے نصر میں لانا بھی خوبی شمار ہوتا ہے اس لحاظ سے لغات سلسلی کے تحت تجنیسی کافیوں کی جو پیشکش ہے الحمدللہ اردو لغات میں یہ ایک قابل فخر امتیازی اضافہ ہے ویڈیو مکمل دیکھنے کا شکریہ لغات سلسلی کی تمام ویڈیوز کا لنک اور اس ویڈیو کی ٹائمنگ فیرست آپ کو نیچے ڈسکریپشن میں نظر آ جائے گی دسکریپشن میں جائیے وہاں آپ کے سامنے ایک لنک ہوگا اس پر کلک کریں گے تو لغات سلسلی مکمل آپ کے سامنے آ جائے گی اس کے علاوہ کون سی چیز اس ویڈیو میں کتنے منٹ پر نظر آ رہی ہے اس کو ٹائمنگ فیرست کہتے ہیں یہ بھی انشاءاللہ آپ کو نیچے ڈسکریپشن میں نظر آ جائے گی ویڈیو پسند آئیے تو لائک کیجئے اور اگر سہولت ہو تو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ جلد اگلی مفید ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے فی امان اللہ